ایک ساتھ ایک ہی گھر سے اٹھے چھے جنازے تو رو پڑا پورا مرزا پر سہارن پر کے بہت ہائیوے پر ایک خوفناک صدق حدثے میں ہلاک ہونے والے ایک ہی خاندان کے چھے لوگوں کے جنازے جب ایک ساتھ اٹھے تو پورا مرزا پر رو پڑا ہر کسی کے آنکھ گم گئے اور ماحور نم تھا چاروں طرف چینک و پخار تھی نماز جنازہ کے بعد تمام میتوں کو قبرستان کے سپرت کر دیا گیا توار کی رات بہت علاقے میں ہائیوے پر ان کی کار ریت سے بھرے ٹرک میں آمنے سامنے ٹکر ہو گئی حادثے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہلاک ہو گئے جس میں ڈرائیور آدل اس کی بیوی خاملہ آسمہ اس کی والدہ سلطانہ آدل کے مامو مشکور آدل کی خالہ رخصار اور دوسری خالہ ریخانہ جو سلیم کی بیوی تھی جو مرزا پر کے ہی رہنے والے تھے پیر کو تقریباً تین بجے پوشماشٹم کے بعد جب تمام لاشیں مرزا پر پہنچی تو وہاں کوہرہ مجھ گیا آدل کی بہن حینہ اپنے اکلوتے بھائی بھابی اور واردہ کا جنازہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی عورتیں غمزادہ حینہ کو تسلی دے رہی تھی کیونکہ پورا خاندان ختم ہو چکا تھا وہ صرف اکیلی رہ گئی تھی آدل کے گھر کے سہن میں ان کے چھوٹے بچے مشکور اس کی بیوی رخصار کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ امی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے اب ہمارا کیا بنے گا یہی حال یہانہ کے خاندان کا بھی تھا ایک ہی گھر کے سہن میں چھے لاشے رکھی گئیں لواحقین کی لاشوں پر ترس آنے سے پورا مرزا پر روتا ہوا نظر آیا نماز آسر کے بعد سوہ پانچ بجے مدرسہ فیضان رحیمی میں نماز سے جناز آدھا کی گئی جس کے بعد گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا اس خوپناک حادثے میں عادل سمیت اس کا پورا خاندان حلق ہو گیا عادل خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا خاندان میں اس کے علاوہ ان کی اہلیہ اسما اور والدہ سلطانہ موجود تھی والد کا اندقال تقریباً بیس سال پہلے پہلے ہی ہو چکا تھا ایک بہن حینہ ہے جس کی شادی اتراخن میں ہو چکی ہے اسما نو مہا کی حاملہ تھی گھر میں نیا مہمان آنے والا تھا جس کے اڈرس آن کے لیے یہ لوگ گئے ہوئے تھے عادل ماروتی وین چلا رہا تھا جس میں یہ حادثہ پیش آیا اس نے آگے جا رہا ہی گالی کو اوورٹیک کرنا چاہا تو اچانک سامنے سے ریت بجری سے بھرٹ رکھ آیا اور وین میں آمنے سامنے سے ٹکر ہو گئی دونوں گالیوں کے رفتار اتنی تیز تھی کہ وین کے پر کھچے اڑ گئے عادل نے کچھ دن پہلے ہی نئے مہین خریدی تھی جس میں وہ سبجیاں بیستہ تھا وزیر اعلی یوگی عدد تینات نے سہارنپور میں اتوار کے رات ہوئے خوفناک سنال حادثے پر ٹویٹ کر کے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے حفاظت فرمائے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور گھر میں جو لوگ رہے گئے ان کو سوبر جمین عطا فرمائے